بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیراعظم کی ایڈوائز کو مسترد کیا تھا آئینی ماہرین کے مطابق وزیراعظم کی دوسری ایڈوائز کو مسترد نہیں کیا جا سکتا سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نئی تقرری تک کائی مقام گورنر پنجاب ہوں گے پنجاب آئی روز ایک کے بعد ایک آئینی بہران کا شکار سپیکر ڈپٹی سپیکر کے خلاف تحریح کے آدم اعتماد پہلے سے جمع ہیں سپیکر کے کائی مقام گورنر ہونے پر ڈپٹی سپیکر کائی مقام سپیکر ہوں گے دوست مزاری سپیکر کے خلاف آدم اعتماد پر ووٹنگ کرا سکتے ہیں جبکہ پرویز الہی بحثیت کائی مقام گورنر پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں قوم اسمبلی کا اجلاس آج ہو رہا ہے نو نکاتی ایجنڈا جاری ڈی جی آئی بی کی تایناتی اور چیرمن وابڈا کے اسٹیفے کی منظوری بھی آج کے ایجنڈے کا حصہ ہیں وفاقی کابینہ کے اجلاس میں توانائی بہران اور گندم کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا جائے گا عمران خان نے ادارے کی خلاف زہر اگل کر براہ راست نشانہ بازی کی عمران خان نے ادارے کی خلاف زہر اگل کر سازش کی میر جافی کی مثال دے کر ادارے کو براہ راست نشانہ بنایا گیا وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا عمران خان کو نہ روکا گیا تو ملک میں بھونچال آ جائے گا امریکہ میں پاکستانی سفیر نے دھمکی آمیز گفتگو کا ذکر کیا تو عمران خان نے اسے اپنے سیاسی مقاصد کی خاطر سازش اور غداری بنا کر پیش کیا امریکہ کو ٹارگٹ گنہ یا اندوستان کے ساتھ جو ہماری روایتی دشمنی جو ہے اس کو استعمال کر اس شخص نے یہ سارے کارڈ استعمال کی ہیں یہ خود سب سے بڑا میر جعفر امیر صادق ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا عمران خان نے ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کی ہے وزیر دفاع خواجہ آصف کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مذہب کارڈ سے لے کر امریکہ اور بھارت کارڈ تک استعمال کیا ہے خواجہ آصف نے قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں بڑے فیصلے کرنا ہوں گے عمران خان اور ساتھیوں کی کرپشن کی لمبی داستانیں موجود ہیں قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف فوج مخالف بیانات پر مضمتی قرارداد منظور قرارداد مسلم لیگ نون کے اہمنے مرتضی جعوید عباسی نے پیش قومی اسمبلی میں گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر شیری رحمان نے کہا عمران خان کے بلینٹری سونامی کی تحقیقات کا حکم دے دیا ہے اس پروجیکٹ پر نیب میں پہلے سے ہی تحقیقات جاری ہیں شہباز شریف نے کوئی ڈراما کیا کیونکہ اس طرح بڑا جھوٹا یہ سارا خانداری جھوٹا ہے شہباز شریف کہتا ہے عمران خان نے فوج کی توہین کر دی آج جہلم کے جلسے میں ان کے اس بات کا جواب دوں گا چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے اسمبلی میں عمران سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہباز شریف اور نواز شریف ہی اصل میر جافر اور میر صادق ہیں انہوں نے کہا کہ قوم کے اوپر غدار اور جھوٹے بیٹھے ہیں مزید کہا شریف خاندان سب سے بڑا جھوٹا ہے سازشیں کرنے والا فتنہ عمران ملک کے درپے ہے مریم نواز شریف انہوں نے کہا کہ اب عمران خان کی جانب سے فوج کو صرف اس لیے تماشا بنایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے حلف پر قائم ہے عمران خان کے خلاف قومی اسمبلی سے قرارداد پاس ہونے پر فواد چودری کا پارا ہائی کہتے ہیں مقبوضہ اسمبلی سے آج ایک قرارداد منظور ہوئی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے شریف اور زرداری فیملی گھر میں بیٹھ کر فیصلہ کر لیں کہ اس اسمبلی میں اور ان کے گھر میں صرف بیلڈنگ کا ہی فرق ہے ایسی قرارداد کو اسمبلی کی قرارداد ہرگز نہیں کہا جا سکتا یہ پارلیمان کی توہین ہے مزید خبروں اور اپلیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آرپی نیوز موسیقی 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 موسیقی